السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان وعجم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربیز بن علماء اے رب میرے علماء اضافہ فرماء آمین تو پیارے بچو کل ہم نے لیسن نمبر 10 پڑا تھا آج ہمارا لیسن نمبر ہے 11 تو کل ہم نے سبق نمبر 29 کل ہم نے سبق نمبر 19 پڑا تھا آج ہمارا سبق نمبر ہے 20 اور 20 سبق میں کون سا قوائد ہے واو مدہ کیا ہے یہ واو مدہ تو پیارے بچو یہ دیکھیں آپ کو سامنے لکھا ہوا نظر آرہا ہے واو مدہ یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے واو مدہ اس کا کوسٹن یہ ہے کہ واو مدہ کسے کہتے ہیں واو مدہ کسے کہتے ہیں اس کا انصر ہوگا کہ پیش کے بعد یہ دیکھیں یہ پیش ہے پیش کے بعد واو ساکن واو ساکن آ جائے تو اسے واو مدہ کہتے ہیں پیش کے بعد پیارے بچو پیش کے بعد واو ساکن آ جائے تو اسے واو مدہ کہتے ہیں یہ دیکھیں پیش کے بعد واو ساکن آ جائے تو اسے واو مدہ کہتے ہیں پیارے بچوں واو مدہ کیا ہے یہ دیکھیں واو مدہ کیا ہے یہ دیکھیں واو مدہ آپ کے سامنے ہیں یہ دیکھیں یہ پیش ہے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ پیش کے بعد واو ساکن یہ دیکھیں پہلے پیش ہے اس کے بعد واو ساکن ہے تو یہ واو مدہ ہو گیا تو ہم نے واو مدہ کو بھی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑنا ہے جیسے ہم نے علیف مدہ کو پڑا تھا یا مدہ کو پڑا تھا اسی طرح ہم نے واو مدہ کو بھی کھینچ کر ہی پڑنا ہے تو یہ دیکھیں یہ پہلے پیش ہے پیش کے بعد واو ساکن آگئی تو یہ واو مدہ بن گیا تو یہ زال کے اوپر پیش ہے اور واو کے اوپر جزم ہے تو جزم والا جو لفظ ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے جزم والا لفظ کیا ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے تو یہ اب واو ساکن ہے جب ہم نے توڑ کرنا ہے تو ہم پڑھیں گے زو و زو جب ہم نے اس کو روہ پڑھنا ہے تو یہ ہوگا زو کیا ہوگا زو اسی طرح یہ اگلا لفظ ہے یہ ہے لا اور آگے ہے زو و زو لا کو ہم نے اپنی آواز سے پڑھنا ہے لا کو نہ ہم نے کھینچنا ہے نہ اس پہ جھٹکا لگانا ہے بلکہ اس کو اپنی آواز ہی سے پڑھیں گے تو پڑھیں گے لا زو لا کو جلدی پڑھیں گے زو کو دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے تو کیا لفظ بنا لا زو اسی طرح یہ اگلا لفظ ہے یہ دیکھیں یہ اب واو ساکن درمیان میں آگئی ہے اور آگے نہ ہے تو پہلے یہ والا لفظ پہلے زبر کے ساتھ تھا پھر آخر میں واو مدہ تھی لیکن اس لفظ کے درمیان میں واو مدہ ہے تو ہم نے اس درمیان والے لفظ کو کھینچنا ہے اور نہ کو اپنی آواز سے پڑھنا ہے تو یہ پڑھیں گے دو و دو اور یہ ہے نہ تو پورا لفظ کیا بنا دو نہ کیا کریں گے دو نہ دو کو ہم کھینچیں گے اور نہ کو جلدی سے چھوڑ دیں گے تو پڑھیں دو نہ کیا پڑھنا ہے دو نہ تو یہ لفظ ہو گیا اور اس کے آگے دیکھیں یہ ہے ہو دو کیا لفظ ہے یہ ہو دو تو یہ دیکھیں یہ اب واو پھر درمیان میں آگئی ہے جس طرح دو کے درمیان میں واو ساکن تھی اسی طرح ہو کے درمیان میں بھی واو ساکن ہے تو جس طرح ہم نے دو کو کھینچ کے پڑھا تھا اسی طرح ہم نے اود کو بھی کھینچ کے پڑھنا ہے تو پڑھیں اودو کیا پڑھیں گے اودو تو پیارے بچوں یہ ہمارا پورا جو سبق ہے آپ نے اس کے ہر حرف کو اور سے پڑھنا ہے اور یاد کرنا ہے دیکھیں یہ اوپر والے جو لفظ تھے یہ تین تھے اب یہ والے جو لفظ ہیں یہ اب چار آگئے ہیں یہ دیکھیں یہ چار لفظ ہیں پہلے یا ہے پھر کو ہے پھر واو ہے پھر لو ہے تو دیکھیں پہلے پہلا جو لفظ ہے وہ زبر والا ہے کاف کے بعد واو مدہ آ رہی ہے اور لام کے اوپر پیش آ رہی ہے تو اس لفظ کو ہم ایسے پڑھیں گے یا قولو پہلے لفظ کو بھی جلدی سے پڑھیں گے کو کے اوپر ہم واو مدہ ادا کریں گے اور لام کے اوپر ہم نے پیش پڑھنی ہے تو لفظ بنا یا قولو کیا بنا یا قولو یا قولو اسی طرح یہ بھی وہی لفظ ہے یا قومو کیا لفظ ہے یا قومو یا کو جلدی پڑھیں گے کو کے اوپر واو مدہ آدھا کریں گے اور ماں کے اوپر پیش ہے تو اس کی آواز کو ہم نے جلدی سے پڑھنا ہے یا قومو یا قومو یا قونا اسی طرح یہ اگلا لفظ ہے رسولہ تو پیارے بچوں اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سبق ختم ہو اسخدک اللہ اللہ